السلام علیکم فرنس آپ کا میرے یوٹیب چینل ٹیکنیکل فوریو میں بہت بہت علیکم ہے اور آج پاور ڈریکٹر کی کلاسیز شروع ہونے جا رہی ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں تو یہ میں پاور ڈریکٹر 16 یوز کر رہا ہوں اور یہ نیچے ہم ٹائم لائن موڈ ہے یہ سٹوری بورڈ موڈ ہے اور یہ سلائیڈ شو کریٹر ہے اور یہ نیچے آٹو موڈ ہے اور یہ نیچے 360 ایڈیٹر ہے اور یہاں پہ کچھ یہاں پہ سیٹنگز دین ہوئی ہیں یا اگر یہاں پہ ایسی ویڈیو یہ 720 یا ایک ہزار سی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ والے یوز کیجئے گا اگر یہ آپ کو چھوٹی والی بنانی ہے تو آپ یہ یہ والی یوز کیجئے گا اگر آپ کو یہ انسٹرگرام سٹوری بنانی ہے تو پھر آپ یہ یوز کیجئے گا میں سنکلی یہ والی یوز کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہم ٹائم لائن موڈ کھولتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہ ٹائم لائن موڈ کھول لیا ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرپیس اوپن ہوگا اور یہ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو خود کی یہ پاور ڈیریکٹر ویڈیو ایمیجز اور یہ ویڈیوز آپ کو خود یہاں پہ دے دے گا آپ ریکٹس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میڈیا کونٹینٹ ہے آپ یہاں پہ کلر بورٹ یہاں پہ پاس کلر آ جائیں گے اور یہاں پہ بیگراؤنڈ آجائے گا اگر آپ یہاں پہ مائی پروژیک اگر آپ نے کچھ اپنا یہاں پہ اپنا ہی ہمپورٹ کیا ہوا ہے تو آپ وہ کھول سکتے ہیں یہاں پہ ایکسپریس پروژیکٹ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس رہیس پروژیکٹ آجائے گا میں سب سے یہاں پہ واپس جا رہا ہوں میڈیا کونٹینٹ پہ اگر یہاں پہ بتیکھیں آپ کے پاس کچھ ڈیمیج ڈیوز کچھ ویڈیوز ہیں میں سمپلی یہاں پہ ویڈیو کو ڈریک کر کے یہاں پہ لائکے سمپلی رکھوں گا یہاں پہ اوکے اور یہ کچھ یہ پوچھ رہا ہے 2D یا آپ کو 360 میں چاہیے ویڈیو پروجیکٹ میں سمپلی یہاں پہ 360 کر دیتا ہوں اوکے اور اب آپ اس کو پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی ویڈیو ہے یہ یہاں پہ یہ کلپ ہے یہاں پہ کلپ بھی آپ کر سکتے ہیں یا مووی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ fit ہے آپ یہاں پہ zoom out zoom in بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 50% میں سمپلی یہاں پہ fit رکھ رہا ہوں اوکے اور یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں جتنے آپ کو اس کی ضرورت ہے اوکے میں سمپلی سے چھوٹا کر رہا ہوں اوکے یہ آپ کی ویڈی یہاں پہ export import ہو چکی ہے نیچے وہ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ یہ pen tool بن کے آ رہا ہے آپ سمپلی اس کو یہاں پہ drag بھی کر سکتے ہیں اوکے یہ دیکھیں اور اگر آپ کو اس کو بڑی کرنا ہے تو سمپلی یہ ویڈیو بڑی تو نہیں ہوگی image بڑی ہو جائے گی اوکے میں سمپلی سے delete کر رہا ہوں اوکے یہاں پہ میں کچھ image رکھتا ہوں یہ دیکھیں آپ آپ یہاں پہ یہاں کو نشان نظر آ رہا ہوگا یہ اس کو آپ پڑھا بھی کر سکتے ہیں اوکے اور سمپلی میں سے بڑی کر رہا ہوں میں کچھ آپ کو اس کے انٹر فیس کے بارے میں بتا دوں یہ آپ کے پاس کچھ effect room ہے یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے effect already انہوں نے دیئے ہوتے ہیں اوکے اور یہ نیچے آپ کے پاس object room ہے یہاں پہ آپ کے پاس کچھ object وغیرہ ہیں اوکے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کے آپ کے پاس object ہے اور یہ نیچے یہ نیچے practical room ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا آپ کے پاس effect کا آپ کو دیکھنے ملیں گے اوکے اور یہ نیچے text ہے اور یہ نیچے یہ دیکھیں title یا اگر آپ all content کر جائیں گے تو آپ کا سارے title جو ہیں دیکھنے کو ملیں گے اوکے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کے title آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے ملیں گے اوکے اور یہ نیچے transition room ہے یہاں پہ آپ images کو یہاں ویڈیو کو transition کر سکتے ہیں یہ ابھی تھوڑی سی ہیں آپ اگر all content پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ساری transition دیکھنے کو ملیں گی اوکے اور یہ نیچے اور یہ نیچے audio mixing room ہے اگر آپ microphone use کر رہے ہیں آپ یہاں سے ویڈیو کا audio بھی یہاں پہ voice change کر سکتے ہیں music audio یہاں سے اس کو آپ اس کی setting کو چھیڑ چھار سکتے ہیں اوکے میں simply واپس جا رہا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کچھ اپنی چیز import بھی کر سکتے ہیں import media and import media file یہاں پہ آپ کو سیدھا اپنے folder میں لے جائیں گے آپ یہاں سے کوئی بھی ویڈیو یا picture آپ یہاں سے import کر سکتے ہیں اوکے اور یہ آپ کے پاس کچھ یہ ویڈیو ہے اور یہ image ہے اور یہ audio ہے اگر آپ ان دونوں کو hide کر دیں تو آپ کے پاس یہ only ویڈیو دکھائی دیں گے آپ کو نیچے اور اگر آپ اس کو بھی hide کر دیں تو یہ بالکل صاف ہو جائے گا اگر آپ images دیکھنا چاہتے ہیں تو simply آپ یہاں پہ images کو click کریں گے تو آپ کے پاس totally images آ جائیں گے اوکے تو یہاں پہ آپ music کو کریں گے music آپ کے پاس جتنی music ہوں گے یہاں پہ music آ جائیں گے اوکے ابھی already میرے پاس نہیں پڑا ہوا اگر آپ simply سب پہ check رکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ہی سب کچھ آ جائے گا اوکے جیسے آپ کو بیس لگتا ہے آپ بیسے کیجئے گا اوکے یہ آپ کے پاس library menu ہے یہ آپ اس کی کچھ setting چھٹ چھٹ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کچھ zoom in ہے zoom out ہے جس طرح کی آپ کو اچھی لگے آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اوکے یہ آپ کے پاس capture ہے آپ یہاں سے capture کر سکتے ہیں اور یہ یہ edit کا ہے آپ یہاں سے edit کر سکتے ہیں یہاں سے جب آپ نے edit کر لیا تو یہاں سے آپ پروڈوس کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ڈسک بھی بنا سکتے ہیں اکی اکی تو فرنڈز آج کی کلاس یہاں پہ ختم ہوگی انشاءاللہ میں آگے والی کلاس میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں شیئر کروں گا اکی تو فرنڈز آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں تینکیو